یہ جو مسجدوں میں پلاسٹک کی ٹوپی لا کر کے رکھتے ہیں چٹائی کی ٹوپی لا کر کے رکھتے ہیں یہ حضرات اگر یہ چیز لا کر رکھنے کے بجائے نسواق لا کر کے رکھیں گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا کیونکہ پلاسٹک کی ٹوپی میں نماز پڑھنا تو مکروح ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور پلاسٹک کی ٹوپی پہنا ہوا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو زینت اختیار کرو آٹھوے پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا جب جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو زینت اختیار کرو اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرو اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو رہے ہو تو پلاسٹک کی ٹوپی یہ کوئی ڈیکوریشن ہے شادی والے دن پلاسٹک کی ٹوپی نوشہ کے سر پہ کوئی رکھتا ہے کیا نہیں رکھتا ہے آدمی کو سوچنا چاہیے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو عدب جن کپڑوں میں ہے جس ٹوپی میں عدب ہے وہ پہننا چاہیے تو پلاسٹک کی ٹوپی چھٹائی کی ٹوپی اس کو مسجدوں میں بلکل نہیں رکھنا چاہیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس میں نماز پڑھنا مکرو ہے بے عدبی ہے ڈس او بیڈینس ہے بعض لوگ مسجدوں میں کپڑے کی ٹوپی لا کر کے رکھتے ہیں کپڑے کی ٹوپی میں نماز پڑھنا مکرو نہیں ہے بلکل درست ہے لیکن وہ کپڑے کی ٹوپی لاوارس ہوتی ہے کیا ہوتی ہے لاوارس جس کا کوئی نہیں ہے مالک اس کا کوئی نہیں ہے لا کر کے رکھ دیا اب کیا ہوا مفت میں جو مال ملتا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی نماز پڑھا ایک آدمی نے اٹھا کر کے پھیک کے مارا کھڑگی پر اب وہ گندی ہو گئی نماز پڑھا جہاں چاہے وہاں رکھ دیا گندی ہو گئی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے ہمارا آپ کا تجربہ ہے کپڑے کی ٹوپی بھی چاہے لا کر کے رکھیں گے اس کی دیکھ بھال نہیں ہوتی اس میں صفائی باقی نہیں رہتی جس جن وہ ٹوپی دکان سے مسجد میں آئی اس جن وہ ٹھیک رہتی ہے بس دو چار دن کے اندر ہی وہ ٹوپی گندی ہو جاتی ہے تو اس ٹوپی میں نماز پڑھیں گے پھر کراہت آ جائے گی پھر نماز مکروہ ہونے لگے گی کیونکہ ٹوپی گندی ہے اور میں نے کیا بتایا تھا اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے خضو زینتکم عند کل مسجد ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو صاف سترے لباس ہونے چاہیے صاف سترے کپڑوں میں نماز پڑھنا چاہیے اب یہ کپڑے کی ٹوپی بھی اگر لا کر کوئی رکھنا چاہے تو اس میں چونکہ صفائی کا خیال نہیں رہتا وہ ٹوپیاں بھی گندی ہو جاتی ہیں تو پھر نماز مکروہ ہو جاتی ہے اس لیے مسجدوں میں ٹوپی رکھنے کا سسٹم ہی ختم کیا جائے کپڑے کی ٹوپی رکھنا ہو تو اس کی صفائی کا خیال رکھیں ہفتے میں ایک بار جو آدمی ٹوپی لا کر کے مسجد میں رکھا ہے دھر لے جائے دھوے لا کر کے پھر مسجد میں رکھیں صفائی کا احتمام کریں لیکن کوئی کرتا ہے کیا کوئی نہیں کرتا کیا لاکو بھی دینا دھوکو بھی دینا کیا بھئے تم نہ لا کر بھی دیں اور دھو کر بھی دیں ایسا کوئی نہیں کرتا ہے بس لا کر کے دے رہتے ہیں تو وہ ٹوپیاں گندی ہو جاتی ہیں پھر نماز مکروہ ہے اس لیے مسجدوں میں ٹوپیاں رکھنے کا سسٹم ختم ہی کیا جائے ٹوپی تو ایک مسلمان کا شعار ہے مسلمان کی پہچان ہے ٹوپی میں ٹوپی تو آدمی کو ہمیشہ اپنے پاکٹ میں رکھنا چاہیے سر پہ رکھنے کی عادت نہ ہو حالانکہ سر پہ رکھنا تو سنت ہے نماز کے علاوہ بھی سنت ہے ہمیشہ اس کا معمول بنانا چاہیے لیکن اگر جیب میں رکھتا ہے تو بھی چلے گا نماز کو جب آئے گا تو جیب سے نکالا نماز پڑھ لیا اگر کبھی ٹوپی لانا بھول گیا تو رومال ڈال لے جیب میں رومال تو ہوتا ہی ہے وہ رومال ڈال کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے پلاسٹک کی ٹوپیوں میں چھٹائی کی ٹوپیوں میں اسی طرح وہ جو کپڑے کی ٹوپی ہے میلی کچیلی ہے مسجد میں پڑی رہتی ہے اس میں نماز پڑھنا اور اسی طرح ننگے سر ہو کر کے نماز پڑھنا یہ سب مکروح ہے نماز جب پڑھیں مکمل آداب کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور جو لوگ یہ ٹوپی لا کر کے رکھ رہے ہیں ایک ٹوپی کم سے کم پندرہ روپے کی ہوگی بیس روپے کی ہوگی یہ حضرات اگر مسجد میں مسواق لا کر کے رکھ دیں گے اور موزن صاحب سواب ہوگا مسواق کا تو حکم دیا گیا فرض کا درجہ رکھنا تھا لیکن ہمارے اوپر چونکہ مشکت ہے اس لئے فرض کا درجہ مسواق کا نہیں رکھا گیا لیکن سنت ضرور ہے اور ہر نماز پہلے حکم دیا گیا ہے کہ اس کو کر لیا کرو ہر وضو میں کر لیا کرو اس لئے میں نے بتایا کہ ٹوپی کے بجائے مسواق لا کر کے مسجد میں زن صاحب کو دے دیں کہ یہ ہماری طرف سے پچاس مسواق ہے جو آدمی آپ سے آ کر کے مانگے اس کو آپ مسواق دے دیجئے اب وہ اس کا مالک ہو گیا وہ آدمی خود اس مسواق کو اکیلا آدمی استعمال کرے درزن استعمال کرے مہینہ استعمال کرے تو اس طرح سے ایک سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور نماز کا کتنا سواب ہے مسواق کر کے جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا سواب بغیر مسواق کیے ہوئے نماز سے ستر گناہ زیادہ ہو جاتا ہے کتنا زیادہ سواب ہے آگے آ رہی ہے وہ حدیث اور پوری تشریح بھی انشاءاللہ آئے گی تو یہ کام کرنے کے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين